بسم اللہ الرحمن الرحمن سے اور بعد میں جو ہے وہ اس کی کریمنگ ہونے سے اور چانے سے بہتر ہے کہ بندہ صبر کر لے اس لئے اتنے عرصے سے میں نہیں بنا پا رہی تھی بات فائنلی فائنلی مجھے بہت اچھے ریٹ پہ زبردستہ ساگ مل گیا وہ بھی بالکل فریش تھا بیسکلی انڈین ساگ تھا انڈین شاپ سے لے کر آئی لیکن فریش تھا اور کافی ریزنیبل پرائس میں تھا تو پھر ہم نے دھیر سارا ساگ جو ہے وہ اپنے لیے لے لیا تاکہ کم از کم تین چار بار ہم اس کو کھا کر انجوائی کر سکے تو یہاں پر ابھی ہو رہی ہے تیاری تقریباً سوا تین بجے کا ٹائم تھا جب میں نے اس کی کٹنگ ورہا سٹارٹ کی اور صرف ایک گھنٹہ تھا میرے پاس جس میں مجھے یہ سب کام آئند اپ کرنے تھے تو جھٹ پٹ کام کرنا تھا اس لئے میں نے بینہ سوچے سمجھے ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنا کام کر دیا ہے سٹارٹ اور کٹنگ کر دی جاؤں گی فٹا فٹ کیونکہ مجھے بعد میں اس کو بلینڈ ہینڈ بلینڈر سے کرنا ہے اس لئے بہت باری کاٹنے کا تردد میں بلکل بھی نہیں کر رہی بس میں موٹا موٹا اس کو کٹ کروں گی اور بس واش کر دی جاؤں گی تو سب سے پہلے میں کٹ کر رہی ہوں اس ساگ کو تقریباً دھائی کلو کے نزدیک یہ ساتھ تھا اور اس کو کٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو واش کیسے کرنا ہے تاکہ جو اس کے اندر مٹی ہوتی ہے ریت ہوتی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اچھا مجھے جب یہ میں ساگ بنا رہی تھی مجھے اپنے بچپن کی اتنی یاد آ رہی تھی کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہمارے گھر میں ساگ بنتا تھا تو کتنے احتمام سے اور کتنا دھیر سارا ساگ بنتا تھا چاہے وہ گاؤں میں بنے چاہے وہ جہاں پر میں یہ ساگ جو ہے سب سے پہلے جسٹ ساگ کو میں واش کروں گی اور اس کو میں پریشر کوکر میں ڈال کر جو ہے وہ ہلکے فلیم کے اوپر کھونے کے لیے چھوڑ دوں گی مجھے کیونکہ پریشر کوکر میں بنانا ہے ٹائم بھی کم ہے اور مجھے کام بھی جلدی جلدی سمیٹنا ہے اس لیے جو ہے وہ میں پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں بچ اگر آپ کے پاس گیس کی سہولت موجود ہے تو پھر آپ اس کو پتیلے میں بنا سکتے ہیں تو تین برطنوں میں میں نے پانی ڈال کر رکھا ہوا ہے ایک برطن سے نکال کے دوسرے میں ڈالوں گی وہاں سے نکال کے تیسرے میں ڈالوں گی اور اچھے سے اس کو واش کر لوں گی بہت زیادہ یہ گندہ نہیں تھا پھر بھی میں نے اس کو تین دفعہ پانی میں سے نکالا ہے اگر آپ کے پاس جو ساگ ہے اس میں مٹی یا ریت زیادہ ہے تو پھر آپ چار سے پانچ بار اس کو لازمی واش کر لیجئے گا کیونکہ اگر ریت رہ گئی تو آپ اس ساری کس ساری مہنے جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی تو آپ فٹا فٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک تو پھر ہم چلتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف یہاں پر پریشر کوکر میں میں ڈال رہی ہوں جو ساگ میں نے کٹ کیا ہے اسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پریشر کوکر جو ہے وہ فیلحال ساگ سے بھر چکا ہے بچ جب یہ پکے گا تو کتنا رہ جائے گا چولے پر میں نے اس کو بسل نہیں لگائی تھی جس ایسے ہی ڈھکن دے کر اس کو میڈیم لو فلیم پر کوکھونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب باری آ جاتی ہے پالک کی پالک بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہم کٹ کرتے جائیں گے کیونکہ بنچز بنی ہوئی تھی اور جو ہے میں ان کے سٹیمز بھی اس کے اندر تھوڑے تھوڑے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہر چیز اچھے سے بلینڈ ہو جائے گی تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے اس کو باری کٹنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ جو ہے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ہماری ڈیوٹیز لگی ہوتی تھی کہ ہم پتوں کو جوڑ جوڑ کر جو ہے وہ دیتے جاتے تھے اور امی جو ہے وہ کٹ کرتی جاتی ہوتی تھی تو ابھی کیونکہ مجھے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو پھر میں اس لیے زیادہ باری کٹ نہیں کر رہی ہوں اور موٹا موٹا کٹ کروں گی اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہم ایڈ کر دیں گے اچھا میرے پاس دھائی کلو تقریباً تھا ساتھ تھا ایک کلو پالک تھی اور آدھا کلو جو ہے وہ میرے پاس یہ فریش میری تھی ہے اس کو میچے سے چیک کر کے جو اس میں تھوڑے گلے سڑے سے پتے ہوں گے ٹہنیاں ہوں گی وہ میں نکال کر اور باقی جو ہے وہ میں کٹ کر لوں گی اس کو بھی اگین اسی طرح سے موٹا موٹا اور واش ہم ان کو ایسے ہی کریں گے جیسے ہم نے ساکھ کو واش کیا تھا تین دفعہ پانی میں سے ہم ان کو نکال لیں گے پہلے پالک کچھ سے واش کریں گے اور اس کو ایڈ کر دیں گے ہم ہمارے پریشر کو کریں اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس میتھی ہے اس کو بھی موٹا موٹا کٹ کریں گے اگین واش کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی چلی جائے گی پریشر کو کر کے اندر اور کٹنگ کا کام جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے ختم تقریباً ٹوٹل آدھا ہنٹا لگا تھا مجھے یہ سب چیزیں کٹ کرنے میں پھر بھی بڑی سپیٹ سے میں نے کام کیا اور یہ فائنلی جو ہے وہ کامیرا کمپیٹ ہو گیا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ساکھ جو ہے وہ ککھ ہونے کے بعد کافی کم ہو گیا تھا پھر بھی میں نے جب پالک ڈالی ہے اس کے اندر وہ بھی ککھ ہو گئی تھی تو اب میں نے اس میں میتھی ڈال دی ہے اور اگین کورٹر کپ پانی جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے تقریباً سمجھ لیں آدھا کپ یا ایک کپ کے نزدیک پالی ٹوٹل میں نے اس میں ڈالا تھا اور اچھے سے مکس ہیا تھوڑا سا سالٹ ڈالا میں نے اس کے اندر تاکہ جو ہے وہ فلیور ساکھ کے اندر تھوڑا آج ہے بلکل پھیک پھیکا سا نہ لگے جب یہ ککھ ہو تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں چار سے پانچ سبز مرشے بھی ڈال دی تھی سابوت ہی ڈال دی تھی کیونکہ اینڈ پہ آ کر سب کچھ جو ہے نا وہ بلینڈ ہو کر سبسٹ ہو جائے گا اس لئے میں نے اس کو کٹنے ہی کیا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور مجھے فٹا فٹ سب کام سمیٹنے تھے اور پھر کلین بھی کرنا تھا کیونکہ ساکھ کے کٹنگ کی وجہ سے کافی جو ہے وہ میس ہو گیا تھا کاؤنٹر پہ بھی اور جو واشنگ کی تھی سنکھ میں اس کو بھی کلین کرنا تھا اور جو برطن استعمال ہو گئے تھے وہ بھی واش کرنے تھے تو بس فٹا فٹ یہاں پر میں اس ٹائم سپیڈے لگی ہوئی تھی اور اب میں اینڈ پہ اس کو پریشر لگاؤں گی اور بس اس کو میں میڈیم ہائی فلیم کے اوپر جو ہے وہ تقریبا تقریبا آدھا گھنٹہ اس کو کوک کروں گی تو پریشر جو ہے یہاں پر تقریبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں تین بچ کر ہو چکے ہیں 20 منٹ ایک گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر ٹائم ہو چکا ہے سب ڈش واشنگ میری کمپلیٹ ہو چکی ہے کلیننگ ڈن ہے میری اور یہاں پر سنکھ بھی میں نے اپنا سرہ کلیئر کر لیا ہے لاؤنٹری کا لوڈ بھی لگا دیا ہے اور جتنے میرے کام تھے وہ ایک گھنٹے کے اندر سمیٹ کر میں ہو چکی ہوں فارغ اور اب چلتے ہیں باہر اور باہر کی صورتحال دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے اپنا جو ٹیوی لاؤنچ ہے اس کی سیٹنگ براکیاں لیتی صفائیوں کی جھارو شارو کر کے اور اتفاہ مجھے محب لگانا پڑا تھا کیونکہ حرم نے جو ہے وہ کافی فلور پر میس کیا ہوا تھا بیٹ شرچ میں نے صبح مارننگ میں واش کی تھی ابھی میں ان کو سمیٹ ہوں گی اور بس اس کے بعد میرا جو اس طرح کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا لاؤنٹری چیک کر لیتے ہیں اگر وہ بھی سو گئی ہے تو ان سب چیزوں کو بھی اتار لوں گی کیونکہ یہ ایک رات پہلے کی جو ہے وہ لاؤنٹری کی ہوئی تھی بھٹ آج کل کپڑے سکھنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لیتے ہیں خاص طور پر یہ جو ہوریز ہوتی ہیں بچوں کی جیکٹس اور وولن ڈریسز جو ہے نا وہ تو اچھا خاصا ٹائم لے جاتے ہیں ٹرائے ہونے میں ٹاولز بھی میں نے واش کیے تھے یہ سب کچھ بھی میں اتاروں گی اور ان کو میں اب سمیٹ ہوں گی اور اس کے بعد میرا جو یہ کام ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر ساکھ جو ہے اس کو ہم وائل کر کے رکھ دیں گے کیونکہ ہمیں دینر کے لیے جانا ہے باہر تھرسٹے نائٹ تھی تو دینر کا پلان تھا کہ ہم دینر باہر جا کر کریں گے تو یہاں آپ دے سکتے ہیں لاؤنڈری سائز سیمٹ چکی ہے اور سب کامرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آئیز میں مجھے یہ ڈراپس ڈالنے کیونکہ مجھے آئے میں الرجی ہو رہی ہے کافی دنوں سے تو ڈاکٹر نے مجھے یہ میڈیسن دی ہے میں یہ میڈیسن ٹالوں گی اور آپ سے ملتی ہوں ہم لوگ آ چکے ہیں جی رومینسیا میں اور حریم کی فرمائش تھی کہ جس کو کھانی ہے مندی اور بخاری اور یہاں پر آپ ان بچوں کی شرارتیں چیک کریں ہم لوگ آرڈر دیکھ کر یہاں پر آ چکے ہیں اس رگاہ کی ایک جو واحد اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سٹنگ ارنیجمنٹ ہے وہ مجھے بڑا پسان دے ادروائز جو کھانا تھا نا اس بار وہ بلکل بھی مزے کا نہیں تھا جو ہے نا لاسٹ یا جب ہم نے یہاں پر کھانا کھایا تھا تو بہتر تھا بٹ اس بار تو بلکل ان کا جو ہے نا قوالیٹی بہت زیادہ لو ہو گئی تھی جو چیزیں ہم لینا چاہ رہے تھے وہ ختم ہو چکی تھی حالانکہ سوا آٹھ بچے کا ٹائم تھا جب ہم نے آرڈر کیا تھا بٹ آدھی چیزیں ویسی ان کے پاس ختم ہو رہی تھی اور ہمیں بخاری بھی نہیں ملا اور مندی کا آرڈر دیا اور وہ بلکل سمپل پلین وائٹ رائز انہوں نے لاکر ہمارے سامنے رکھ دی جس کا کوئی بی فلیور نہیں تھا اور گریل بھی بلکل پھیکا سا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا بلکل بھی مزہ نہیں آئے بس بھوک بہت لگی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے بس جو ہے نا دل پہ پتھر رکھ کر کھانا کھا لیا بچہ مزہ بلکل بھی نہیں آیا اور ہم لوگ یہ ایسے اٹھ رہے تھے اس سے بہتر تھا کہ ہم گھر میں جو ہمارا ساگ بن رہا تھا ہم اسی کے ساتھ روٹی کھا لیتے تو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہم لوگوں نے پھر جو اب آرڈر کر دیا تھا وہ تو کھانا ہی تھا اور یہاں پر جتنی دیر میں ہمارا آرڈر آ رہا تھا بچوں نے اپنے بابا کے ساتھ خوب مستیاں کی شرارتیں کی اور حرم کی شرارتیں آپ چیک کریں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ لڑکے ٹکر نہیں بیٹھ رہی تھی اور مجھے یہ تھا کہ کوئی آس پاس کے لوگ کمپلین نہ کر دیں کہ انہی کی کیبن سے سارا شور شرابہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور باقی سب طرف جو ہے وہ بلکل سکون اور شانتی جو میری بچیاں ہیں یہ فل اس ٹائم چارج ہو چکی تھی تو جی کھانا ہمارا آ چکا ہے کھانا ہونے لگا ہے یہاں پر سرو اور اس کے بعد ہم کریں گے دینر اس کے بعد پھر کھانا شانا کھائیں گے کھانا کھا کر ہم لوگ پھر پھر جائیں گے گھر اور چاہ شائے پییں گے کیونکہ کل فرائیڈے ہے اور اگر رات میں لیٹ بھی سوئے تو کوئی تینشن نہیں کہ بچے کو صبح جلدی اٹھنا ہے حریم کو اپنی کلاسز کی بھی تینشن نہیں تھی تو پھر ذرا تھوڑا بھی ریلیکس تھے اچھا ہم لوگ نے کنافہ بھی اس میں آرڈر کیا تھا اور صرف یہاں کا جو ہے نا کنافہ ہی مزے کا ہوتا ہے اور یہ بھی بہت مزے کا تھا دینر کر کے ہم لوگ آ چکے ہیں گھر واپس اور یہ رہا ہمارا کنافہ جس میں ابھی ہم یہ جو شگر سیرپ کا ساشے ملا تھا وہ ایڈ کریں گے میں نے جو میری سائٹ کا تھا وہاں پر سیرپ ایڈ نہیں کیا تاکہ وہ میں خود مزے سے دل بھر کے اپنا سلائسو ہے وہ کھا سکوں اور ساتھ میں میں نے بنائی تھی چائے اس ٹائم رات کے تقریبا ساڑھے دس پونے گیارہ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا ابھی ہم سب فیملی بیٹھ کر پییں گے چائے اور ساتھ میں کنافہ انجوائے کریں گے اور اس کے بعد گپ شپ اور ہمارا فیملی ٹائم ہوگا جس میں اگین بچے اپنے بابا کے ساتھ مل کر دھمال کریں گے چی تو اگلا دن ہو چکا ہے شروع یہاں پر اور ابھی میں جو ساک ہے اس کو میں نے اگین صبح تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہیٹ اپ کر لیا تھا پانچ منٹ کا ٹائم اور یہ جو ابھی آپ فوک دیکھ رہے تھے نا یہ میں نے اس لیے اس کو کوک کرتے ہوئے ڈالا تھا تھا کہ جو پانی یا سٹیم ہے وہ پریشر میں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ سم ٹائمز جو ہے نا وہ بہت زیادہ سٹیم کے ساتھ پانی باہر پریشر سے آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب آپ اس میں کوئی بھی میٹل کا سپون یا فوک رکھ دیتے ہیں تو پھر جو وہ سپلیشز ہیں وہ باہر نہیں آتے اچھا یہاں پر اب ساک جو ہے وہ ہو رہا ہے بلینڈ اور آپ یقین کریں ایک سے ڈیرھ منٹ لگا ہوگا اور فٹا فٹ منٹوں میں جو ہے نا وہ ساک ہمارا اچھے سے بلینڈ ہو گیا اچھا کیونکہ ساک بہت زیادہ تھا نہیں تو میں نے سوچا کہ بار بار اس کو تلکہ لگانے کی بجائے میں ایک ہی بار سب ساک کو تلکہ لگا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ جب کھانا ہوگا تو آرام سے نکالیں گے اور کھالیں گے تو یہاں پر جو ہے مکھن لیا تھا میں نے اس کو میں نے اچھے سے ملٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو دیسیگی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی سا بھی آئل گی یا آپ جو آپ کا پسند ہے آپ استعمال کر لیجئے پر جو مکھن کا مزہ ہے وہ اور کسی چیز میں آپ کو نہیں ملے گا اچھا یہاں پر میں نے اس میں لیسند رکھ جو ہے وہ اچھے سے پیس کر وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساگ میں نے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیا تھا کیونکہ سالٹ مجھے ابھی بھی کم لگ رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں مجھے کم لگ رہا تھا میبھی میرا بی پی لو ہو رہا تھا یا کیا چکر تھا بچ یہ کہ مجھے ساگ تھوڑا کم ہی لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا نمک ساگ میں اور ایڈ کر دیا تھا اچھا آپ اپنی پسند کا کوئی بھی تڑکہ جو بھی آپ کا فیورٹ ہے آپ اس کو لگائیے ہم لوگ بچپن سے یہی تڑکہ جو ہے وہ لگا ہوا کھاتے آئے ہیں ہماری نانی دادی امی شروع سے ہمیں صرف لہسن اور ادرک کا تڑکہ لگا کر جو ہے وہ دیتی رہی ہے اور اسی کیا ہی فیورٹ ہمارا ڈیولپ ہے مجھے بلکل بھی جو یہ پیاس ٹوماتر وغیرہ ڈال کر جو تڑکہ لگاتے وہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ساگ جو ہے نا اس میں سالن کا اور پالک کے سالن کا جو ہے نا وہ فیورٹ آنا سٹارٹ ہو جاتے اس لئے ہم صرف لہسن اور درک کا اس کو تڑکہ لگاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دی تھی اور اینڈ پہ میں نے میرے پاس تھوڑا سا کریم پڑا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اگر آپ کا ساگ تھوڑا بیٹر ٹیسٹ دے دیتا ہے جیسے سٹارٹ کے سیزن میں جب ہم بناتے ہیں تو تھوڑی کرواہٹ ہوتی ہے ساگ میں یا آپ کو لگے کہ ساگ میں کرواہٹ آ رہی ہے تو اس کا ایک بہت زبردہ سا سلوشن یہ ہے کہ اس میں آپ تھوڑی سی فریش کریم ایٹ کر دیں میں نے اپنی کانٹرٹی کے حساب سے جو ہے وہ ایک کھانے کا چمچ جس میں کریم ایٹ کر دی تھی تو اب آ جاتے ہیں جی پراتھو کی طرح آپ کو میں اپنی بچپن کی ایک بہت زبردہ سی میمری بتاتی ہوں کہ ہم لوگ اور ہماری تایابو کی فیملی ہم ایک ہی گھر میں اوپر نیچے کے پوشن میں رہا کرتے تھے تو یہ ہمارے بچپن میں جب ساگ بنتا تھا تو ہمارے اوپر کے پوشن میں جا کر می اور تایابو بیٹھ کر پہلے اور ہماری بھی اس میں تھوڑی بہت خدمات ہوتی تھی کہ ہم ان کو پالا کے پتے اور ساگ کے پتے جھوڑ کر دیتے تھے اور وہ دونوں پہلے کٹ کرتی تھی اس کے بعد ایک سہن میں ل کریوں کا چولہ بنایا جاتا تھا یا پھر جو سیلینڈر گیس کا چولہ ہوتا تھا اس کو باہر رکھا جاتا تھا سہن میں اور پھر اس کے اوپر پہلے پکتا تھا ساگ اور پھر جب ساگ بن جاتا تھا تو اسی چولے کے اوپر پراتھے کنما گرم بنا کر تو ہمیں اس میں جو ہے نا ساگ سر کیا جاتا تھا تو جو میں یہ پراتھے بنا رہی تھی نا تو وہ سب جو میموریز ہیں وہ میرے آنکھوں کے سامنے فلیش بیک کتنا چل رہی تھی اور میں بالکل اپنے بچپن میں کھو چکی تھی اتنا ناستیلجیا ہو رہا تھا اور میں لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ بچپن کتنا حسین ہوتا ہے جب ماں باپ بھی ہوتے ہیں تو بچپن کی بس یہ بڑی خوبصورت سی یادیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ چلتی ہیں سوری میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی تو گرم گرم ساگ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اینٹ میں میں نے اس میں بٹر بھی آٹ کر دیا تھا مزدار مکھن کے پراتھے بھی بن کے تیار ہیں اور یہ ساچہ درے کو مارننگ میں ہم نے یہ بریک فاست کیا تھا اور اتنا مزہ آیا آپ ریکن کریں کہ بہت ہی بزے کا ساگ بنا تھا ساتھ میں گرم گرم پراتھے تھے مکھن تھا اور بس مزہ آ گیا ناشتہ کر کے حریم کو بھی بہت بسانت ہے ساگ کا اور اس کی طور ڈیلی کے فرمایش ہے جس دن سے ساگ بنا ہے کہ ماما مجھے پراتھا اور ساگ کا ہی ناشتہ کرنا ہے تو میرا مجھے جو میرا فیورٹ طریقہ ہے ساگ کھانے کا وہ ہے پراتھے کے اوپر ساگ ہو اور ساتھ میں مکھن ہو اور گ برمہ گرم ہر چیز ہو تو اس ناشتے کا کوئی بھی دوسرا اورٹرنیٹ یا کمپیریزن نہیں ہو سکتا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کا بٹن تباہ دیجئے گا ہمیں رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اور اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال پھر ملیں گے اللہ حافظ